ہیلو فرنڈز میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارمان اور آپ دیکھ رہے ہیں رسلنگ پیڈیا ہوسٹ نے یہ پرامیس کیا ہے کہ ان کا اور ڈرو میکنٹائر کا ہیلی نسل 2021 کا میچ ڈبلو اوڈی کے اتیاس کا ون آف دا بیسٹ میچ ہوگا تو ان سب ٹاپکس کے بارے میں آج کس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے اس لیے ویڈیو کے آخر تک بنے رہیے گا رومن رکس نہ صرف کرنٹ یونیورسل چیمپئن ہے بلکہ اس کے ساتھ وہ ابھی ٹاپ سپرسٹار ہیں ڈبلو اوڈی کے اور انہوں نے خود کو پروف بھی کر دیا ہے ان کے نئے ٹرائبل چیف کیریکٹر کے ساتھ اور رومن نے ان کے ان رنگ پرفارمنس پہ بھی بہت زیادہ امپرویمنٹ لے آئیے اور ابھی رومن کے لیے دو ڈریم میچ بہت زیادہ ریو مز میں ہیں جن میں سب پہلے میچ ہے جان سین ایک ساتھ جو کی ہونے والا اسی سال اگست میں سمسلیم پیپر یو میں اور یہ میچ لگ بگ کنفارم ہے اور دوسرا ڈریم میچ رومن کے لیے وہ ہے دا روک کے ساتھ لیکن یہ میچ کون سے ریسلمینیا میں ہوگا یہ ابھی کوئی نہیں بتا سکتا پر یہ دونوں اپوننٹس یعنی کی جان سین او روک کے ساتھ فینس بھی رومن ریکس کا میچ دیکھنا چاہتے ہیں اور اب رومن ریکس نے ان دونوں کے لیے ایک وارننگ دیئے رومن نے ایس پین اسپورٹس نیشن میں انٹرویو دیتے ہوئے بولا ہے کہ روک اور سین اے کے ساتھ رومن فائٹ کریں یہ بہت سے فینس کے لیے ڈریم میچ ہے پر یہ رومن کا ڈریم نہیں ہے کیونکہ رومن کا کہنا ہے کہ یہ دونوں ہالی ووڈ میں اچھا کام کر رہے ہیں موویز بنا کر اور یہ دونوں بہت اچھے پیسے بھی کمارے ہیں لیکن اگر رومن ان دونوں کی جنگہ ہوتے تو کبھی ریٹان آ کر وہ رومن سے فائٹ کرنے کی نہیں سوچتے کیونکہ رومن کا کہنا ہے کہ وہ ابھی بہت بڑی پریشانی بن گئے سب کے لیے اور اس لیے روک اور سین اے کے لیے اچھا یہی ہوگا کہ وہ دونوں ہالی ووڈ میں رہے ہیں اور موویز بنا کر پیسے کماتے رہے ہیں اور کبھی بھی دوبارہ ڈیبلو ای بڈی کے رنگ میں نہ آئے ہیں کیونکہ پھر رومن ان کے لیے بھی بہت بڑی پرابلم بن جائیں گے تو رومن نے ایک طرح سے دھمکی دے دیئے روک اور جون سین اے دونوں کو اور بھلی روک کے ساتھ ابھی رومن کا میش نہیں ہو سکتا لیکن سین اے سمر سلام 2021 میں ریٹن آ رہے ہیں رومن ریکس سے فائٹ کرنے کے لیے ویسے کیا آپ لوگ رومن ریکس کی اس بات سے اگری کرتے ہو کہ جون سین اے روک کو ریٹن نہیں آنا چاہیے رومن سے فائٹ کرنے کے لیے یا پھر سین اے روک کو ریٹن آ کر در ٹرائبل چیف رومن سے فائٹ کرنے چاہیے کومنٹ سیکشن میں سب کے ساتھ شیئر کریں کینگ آف در رنگ لازٹ ٹائم بیرن کاربین بن گئے تھے اور اس کے بعد سے انہوں نے خود کو کینگ کاربین کا نام دے دیا لیکن اس کے بعد کوئی دوسرا کینگ بنتا اس کے لیے کینگ آف در رنگ ٹورنمنٹ ہونا ضروری تھا پر لائی فینس کے نہیں آنے کے وجہ سے دوبارہ کبھی کینگ آف در رنگ ٹورنمنٹ نہیں ہوا پر اب رنگ سائیڈ نیوز نے بتایا ہے کہ جب جولائی دوہزار اکیس میں لائی فینس آنے لگیں گے تب دوبارہ کبھی کینگ آف در رنگ ٹورنمنٹ دوبارہ کروا سکتے ہیں ویسے آپ کے حساب سے اگلہ کنگ آف در رنگ کون سا دوبارہ دی سپرسٹار ہونا چاہیے کومنٹس میں بتائیں اور دوبارہ دی نے انسٹرگرام پہ دفن بری وائٹ اور سیت رولنگز کے ہیلی نسل میچ کی فوٹو پوسٹ کی تھی اور پھر دوبارہ دی نے سیت رولنگز کو لیبل کیا لیکن انہوں نے بری وائٹ کی جگہ جے فارڈی کو لیبل کر دیا تھا اور وہ فوٹو ابھی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوگے اور ویسے آج کل دوبارہ دی کے سٹافز نام لکھنے میں بہت ہی زیادہ گلتی کر رہے ہیں جب سٹیفنی مکمین سے پوچھا گیا کہ کیا وہ سمر سلام دوہزار اکیس میں فائٹ کریں گی تو سٹیفنی نے بول دیا ہے کہ جب سے رونڈا روزی نے ان کا ہاتھ توڑا ہے تو اس کے بعد سے وہ فائٹ نہیں کر پاری لیکن وہ اتنا گیرنٹی دے سکتی ہیں کہ فانس کے لیے بہت زیادہ سپرائزز ہیں سمر سلام دوہزار اکیس میں اور اس لیے اب ایسا لگ رہا ہے کہ جان سینہ اور براکلس نے ریٹن آنے والے ہیں سمر سلام دوہزار اکیس میں اور ویڈی چیمپین بابی لیشری کا میچ ہیلی نسل دوہزار اکیس میں ہونے جا رہا ہے اور اب لیشری نے انٹرویو میں بول دیا ہے کہ ان کا اور ڈرو کا میچ ون آف دو بیسٹ میچ ہونے والا ہے ویڈی کی احتیاس میں اور وہ اتنا اچھا پرفارم کریں گے کہ فانس اس میچ کو ہمیشہ یاد رکھنے والے ہیں اور جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک زیو کریے گا اور اگر آپ نئے ہیں تو سبسٹرائب کر کے بیل لونٹفیکشن بھی دبا لیجئے گا اور میں آپ سے جلدی ملوں گا لیکن تب تک کے لیے گوڈبای